ارے یار یہ لوگ پریشان کیوں بیٹھے ہیں ارے بھائی ابھی تک یہ لوگ بیٹھے ہیں ارے بھائی بات سنو بھائی آپ تینوں کو میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ در بیٹھے ہو کہ آپ لوگ انہیں کچھ کھانا ہے کھانا پینے تو چلو میرے ساتھ بھوک لگی ہے تو چلو آپ میرے ساتھ میرے گھر چلو میں آپ لوگ کو کھانا کھلاتا ہوں آپ ایسا کرو پہلے اپنے گھر والوں سے پوچھ لاؤ ہمارے لئے ان کے پاس کھانا بھی ہے کہ نہیں چلو میں پوچھ رہا تھا ہلو ہاں ماں یہاں پہ تین لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں کیا میں ان کو گھر لے ہوں ہاں بیٹا لے ہوں چلے ٹھیک ہے آو بھائی میری ماں نے کہہ دی ہے چلو آپ لوگ میرے ساتھ پیاد چلو میں آپ لوگ کو کھانا کھلاتا ہوں تینوں میں سے ایک جتنا جائے گا آپ کے ساتھ کیوں بھائی ہماری ایک یہ شرط ہے کیا بھائی آپ یہاں تو محنت لے کے جاؤ کسمت لے کے جاؤ یہاں دولت لے کے جاؤ چلو بھائی میں اپنی ماں سے پوچھ لے تو ہلو ماں بولو کہہ رہے ہیں کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک جا سکتا ہے محنت کسمت یا دولت آپ بتاؤ میں کس کو لے کے آوں گا محنت کو لے آو کیونکہ محنت ہوگی تو کسمت اور دولت خود ہی آ جائے گی چلو بھائی محنت آپ میرے ساتھ چلو تم نے ہم میں سے محنت کو ہی کیوں چھونا کیونکہ میری ماں نے کہا اگر تم محنت کو لے کے آو گے تو کسمت اور دولت تمہارے پیچھے آ جائے گی